محبت مر بھی سکتی ہے سانول اس کا نام اس کے بابا نے رکھا تھا اس لیے کہ اس کا باب ایک محبت پرست انسان تھا اور سانول بھی محبت پر پورا ایمان رکھتا تھا جب اسے پری سے محبت نہ ہوئی تھی اس وقت وہ جذبہ محبت کو خیالوں میں محسوس کرتا اس کی پوری کوشش تھی کہ اسے سچ میں کسی سے محبت ہو اور اس کی محبت کسی خیال یا تصویر کی بجائے ایک چیتا چاکتا وجود ہو اور جب اس کی زندگی میں پری آگئی تو وہ باقاعدہ محبت کا قائل ہو گیا پری کا اصل نام پروین تھا اس کے والدین پیار سے اسے پری کہتے تھے پری ایک خوبصورت اور پری لکھی لڑکی تھی اس کا پورا خاندان کرچی میں رہتا تھا وہ موڈرن ہونے کے ساتھ سہین ترین لڑکی تھی اور ڈاکٹر بننے کے لیے ہاؤس چوب کر رہی تھی اچانک اس کی ملاقات سانول سے ہوئی سانول بھی ایم بی اے کر چکا تھا اور انٹرشپ کر رہا تھا دونوں پریکٹیکل لائف میں قدم رکھ چکے تھے وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹو تھے ہی اس پر غضب یہ ہوا کہ وہ ایک دوسرے سے چند ہی دنوں میں بے انتہا محبت بھی کرنے لگے تھے لہٰذا دونوں جذبہ محبت سے لبالب دل لیے شادی کے بندن میں بند گئے اس کی خوشی کا کوئی ٹکانہ نہ تھا شادی کی پہلی رات دونوں نے کبھی بھی جدہ نہ ہونے کے اہدو پیما کیے اور سارے زندگی ہنسی خوشی گزارنے کے منصوبے بھی بنائے دونوں ہنی مون پر گئے اور وہاں جا کر بے شمار یاد کر تصویر بھی بنائیں اس رات ان دونوں نے ڈائری بھی لکھی اور سوچا اس ڈائری کو کبھی بھی ضائع نہ ہونے دیں گے ڈائری کیا تھی ایک اہد نامہ تھا جس میں ایک ہی طرح کے الفاظ تحریر تھے ہم ایک ساتھ چھیے مریں گے کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ بے وفائی نہ کریں گے مرتے دم تک ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں گے وغیرہ وغیرہ جب میں پری کی ڈائری پڑھ رہی تھی تو مجھے لگا پری نے یہ کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ محبت مر بھی سکتی ہے بلکہ اس نے تو سوچا ہوگا اس طور میں بھی زندگی گزارنے کے لیے صرف اور صرف محبت ہی کافی ہے اور ساول میں بھی سوچا ہوگا دنیا کی تمام چیزیں عارضی اور محبت عبتی ہوتی ہے کیونکہ وہ دونوں لٹریچر کے شدائی تھے اور محبت دونوں کا پسندیدہ موضوع تھا انہوں نے ایک بار بھی یہ نہ سوچا تھا کہ زندگی کے کسی مور پر ان میں سے کوئی ایک بھی بے وفائی کرے گا ارے بے وفائی تو دور کی بات کبھی ایسا سوچیں گے بھی نہیں شاید یہ محبت سے بھی آگے کی بات تھی اب ایک عورت کی جگہ دوسری عورت پاس آنے سے لے لیتی ہے کچھ ایسے ہی میری آنکھوں کے سامنے واقعات بھی ہوئے جنہوں نے مجھے آپ سے یہ کہانے شیئر کرنے پر مجبور کر دیا اور آپ لوگوں سے پوچھنے پر مجبور کر دیا کہ کیا یہ ایک عورت کے ساتھ انصاف ہے قوتین حضرات سامن کی شادی کو پانچ سال گزر چکے تھے مگر پرمین کے ہاں اولاد کی کوئی امیت پیدا نہ ہوئی محلے میں باتیں ہونے لگی کہ سامن کی بیوی بانچ ہے مگر سامن کو اس بات کی کوئی پروانہ تھی وہ ہمیشہ کہتا میرے لئے پرمین کی محبت اور اس کا ساتھ ہی کافی ہیں ہم دونوں اپنی زندگی میں خوش ہیں مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں مگر سامن کی ماں اور بہنیں کسی طور بھی سامن کی بات بھی پروین کو برداش کرنے کے لئے تیانہ تھی سامن کی ماں نے سامن سے صاف صاف کہہ دیا کہ یا تو میری مان کر دوسری شادی کر لو ورنہ میں خودکشی کر لوں گی سامن اپنی ماں کا ایک ہی بیٹا ہونے کی وجہ سے اپنی ماں کا کہنا بھی نہ ٹار سکتا تھا آخر اس کی ماں نے کافی لڑائی جھگڑوں کے بعد سامن کی ایک خوبصورت اور جوان لڑکی سے شادی کر دی سامن نے جب اسے دیکھا تو وہ پرید کی ساری عمر کی خدمتوں قربانیوں اور محبتوں کو بھیل گیا تھا ادھر پروین اپنے باپ کے گھر میں بیٹھی پریشان تھی کہ اب کی باہر سامن نے اس قدر دیر کیوں کر دی مجھے دینے کیوں نہیں آیا وہ میرا فون کیوں نہیں اٹیل کرتا کیا وہ مجھ سے خفا ہو گیا ہے آخر مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے وہ ایسا تو نہ تھا پروین اپنی ماں سے مخاطب تھی اس کی ماں نے اسے کہا بیٹا تم اب اکیلی رہنے کی اہدر ڈال لو اب وہ تمہیں کبھی بھی لینے نہ آئے گا آج شادی کے پچیس سال گزرنے کے بعد اس نے تم سے بے وفائی کی ہے خاش کہ تم میری بات مان لیتی بیٹی اور محبت نہ کرتی اور پری کو اپنی سماعت پر یقین نہ آیا کہ وہ ایسا بھی کر سکتا ہے پری بڑھ بڑھائی وہ ایسا کر چکا ہے بیٹی اس کی والدہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانی اور ساول سے ہی پوچھنے چل نکلی کہ آخر اس کا قصور کیا تھا جب وہ ساول کے گھر پہنچی تو ساول اپنی نئی بیوی کے ساتھ ہنمور پر جانے کی تیاری کر رہا تھا اور اپنی ماں سے کہہ رہا تھا ماں قسم سے میری شادی تو اب ہوئی ہے اور محبتوں میں کچھ نہیں رکھا پروین یہ الفاظ سنتے ہی واپس پر لٹائی پروین اور بانو اپنے والدہ ان کی دو ہی اولادیں تھیں ان کا کوئی بھائی نہ تھا پری کے پورے ایک مہینے بعد بھانچ ہونے کی وجہ سے بانو بھی اپنے میکے آ کر بیٹھ گئی تو وہ دونوں بہنیں گلے مل کر خوب رہیں مگر پھر ہمیشہ کے لیے آنسو صاف کرتے ہوئے اہر کیا کہ وہ کبھی بھی اپنی بے وفا شہروں کو یاد نہ کریں گی اب پروین ایک اچھی اور حمدر ڈاکٹر ہے اور بانو لیکچرار وہ اپنے والدہ ان کا شکریہ دا کرتے ہوئے نئی تحقیق جنہوں نے انہیں تعلیم سے عراستہ کیا اور ان کے زندگی کو ایک مقصد دے دیا خواتین و حسرات ہماری آج کی ویڈیو آپ سے شیئر کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ کچھ لوگ دوسرے لوگوں کے ساتھ ایسا کر گزرتے ہیں جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا لیکن یہ ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں یا وہ اپنے حالات کی وجہ سے ایسی ہو جاتے ہیں کہ بے وفائی کر بیٹھتے ہیں لیکن اگر پروین واقعی تعلیم سے عراستہ نہ ہوتی اور زندگی کے اس سفر میں اس کا شہر اسے تنہا چھوڑ دیتا تو وہ زندگی میں آگے کچھ بھی کرنا پاتے ہیں امید کرتی ہوں ہماری حیاس کے یہ ویڈیو آپ کے لئے رحمائی کا باعث ہوگی اور ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کومیٹ کرنا مات بھولیں کہ ہماری آج کے ویڈیو آپ کو کیسے لگی آنے والی ویڈیو تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا دھیر و سارا فیال لکھیں ہمیں اپنی دعا مجید رکھیں اللہ حافظ